موسیقی دن کے گیارہ بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے آمیر حاشمی سے خبریں سنیے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ وزیر آسم نے گزشتہ ماہ کے دوران مقررہ حدف سے زیادہ محصولات جمع کرنے پر فیڈل بورڈ آف ریونیو کی تعریف کی ہے حکومت نے اگلے پندرہ روز کے لیے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں کمی کی ہے بھارت کے مختلف علاقوں میں گرمی کے شدید لہر کے باعث لو لگنے سے پچاس سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور معروف شائر اور نغمہ نگار ریاض الرحمان ساغر کی آج گیاریویں برسی منائی جا رہی ہے اب خبر تفصیل کے ساتھ وزیر آزم محمد شہباز شریف نے گزشتہ ماہ کے دوران مقررہ حدف کے مقابلے میں زیادہ محصولات جمع کرنے پر فیڈل بورڈ آف ریونیو کی کارکردگی کی تعریف کی گئے انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ ایف بی آر نے گزشتہ ماہ کے سات سو پہتالیس ارب روپے کے مقررہ حدف کے مقابلے میں سات سو ساٹھ ارب روپے کی ٹیکس وصولی کی وزیر آزم نے کہا کہ اقتصادی ترقی و استحکام کے لیے ریونیو میں اضافہ حکومت کی اولین ترجیح ہے وزیر آزم شہباز شریف نے کہا کہ عوام کو سہولیات کے فرہاوی میں آسانی کے لیے سنگل ونڈو آپریشن کو ملک بھر میں وسط دی جائے انہوں نے یہ بات اسلام آباد میں پاکستان سنگل ونڈو کمپنی کے اجلاس کی صدارت کرتے میں کہی وزیر آزم نے کہا کہ کمپنی کے موجودگی انقاہی قابل تعریف ہے کیونکہ اس سے تجارت اور کاروباری سرگرمیوں کے فروغ میں سہولت ملی گئے شہباز شریف نے کہا کہ چین کا سنگل ونڈو سسٹم ہمارے لیے ایک مثالی نبولہ ہے اجلاس کو بتایا گیا کہ پاکستان سنگل ونڈو کمپنی سے ملک میں تجارت کو پیسٹھ فیصد فائدہ ہو رہا ہے اور گیارہ سرکاری ادارے اور انتیس بینک اس کمپنی سے منسلک ہیں صدر عاصف علی زرداری وزیر آزم شہباز شریف اور وزیر اطلاع اطااللہ تارہ نے پاکستان لیوز پیپرز ایڈیٹرز کاؤنسل کے منتخب اہدداروں کو مبارک بات دی ہے انہوں نے لئے منتخب صدر رشاد احمد عارف سیکرنڈی جنرل اجاز الحق سیلیر نائب صدر انور سجادی اور پاکستان نیوز پیپرز ایڈیٹرز کاؤنسل کے دوسرے اہدداری کلام اپنے الگلد ترہیتی پیغام میں امید ظاہر کیے کہ لئے منتخب اہددار ملک میں ذمہ داران صحفت کے فروغ میں اپنا کردار ادا کریں گے خیبر پختونخواہ کے گورنر فیصل کریم کنڈی نے پیٹرولی مسروعات کی قیمت میں کبھی پر وفاقی حکمت کی تعریف کی ہے انہوں نے آج لاہور میں صحافیوں سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ معاشرے کے غریب طبقے کو ریلیف دھلے کے لیے وزید اخنابات کرنے چاہیے گورنر نے کہا کہ لوڈ شینڈنگ کے معاملے پر پاکست وزیراعظم شہباز شریف سے باتچیت کے بعد خیبر پختونخواہ میں لوڈ شینڈنگ میں کبھی آئی ہے انہوں نے وفاق اور خیبر پختونخواہ کے درمیان پل کا کردار ادا کرنے کا عظم ظاہر کیا اس سے قبل انہوں نے وزار اقمال پر حاضری دی اور قومی شاعر ڈاکٹر علامہ اقمال کے لیے فاتح خانی کی حکومت نے آئیلہ مدرہ روز کے لیے پیٹرول کی قیمت میں چار روپے چوہتر پیسے اور ہائی سپیڈ ڈیزل کے قیمت میں تین روپے چھاسی پیسے فی لیٹر کبھی کی ہے پیٹرول کی لیے قیمت دو سو اٹھ سٹھ روپے چھتیس پیسے فی لیٹر اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت دو سو ستر روپے بائیس پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے نئی قیمتیں آج سے نافذ العمل ہے بھارت میں آج لوگ سبہ کے دخابات کا آخری مرحلہ جاری ہے جہاں سات ریاستوں اور جونیل علاقوں کے ستاول حلقوں میں ووٹ ڈالے جارہے ہیں اتر پردیش میں بھی ووٹ ڈالے جارہے ہیں جہاں وزیراعظم دریرنز بودی لوگ سبہ میں مسلسل تیسری مدت حاصل کرنے کے خواہش مند ہے تمام سات انتخابی مراحل کے ووٹوں کی گلتی منگل کو شروع ہوگی بھارت کے مختلف علاقوں میں گریبی کی شدید لہر کے باعث لو لگنے سے پچاس سے زائد افراد ہلاک ہو گئی ہے گریبی کے لہر سے متاثرہ تقیبت دو سو افراد اسپتالوں میں داخل ہو چکے ہیں معروف لقبہ نگار اور شاعر ریاض الرحمان صاغر کی آج گیارویں برسی بنائی جا رہی ہے انہوں نے متعدد گلوکارہ کے لئے لقبے لکھے جن میں حدیقہ کیانی کا دوپٹہ میرا ملولدہ اور یاد سجندی آئی شامل ہیں انہوں نے گلوکارہ فریحہ پرویش کی الپم اور ویلہ یاد کر کے تمام گیت بھی تحریر کیے ہیں ریاض الرحمان صاغر نے لقبہ نگاری کے اپنے سفر میں دو ہزار سے زائد گیت اور پچھتر سے زائد فلموں کی کہانیاں لکھی جن میں شمان لوکر سسرال شمانہ نظرانہ عورت ایک پہلی آواز بھروسہ ترانہ اور مور سمیت دیگر فلم میں شامل ہیں وہ دو ہزار تیرہ میں آج کے روز لاہور میں اکتر مرس کی عمر میں انتقال کر گئے پچھوزوال کے ڈراما آرٹس اور ریڈی پاکستان اور پاکستان ٹیلیویجن کے معروف ادھاکار سید ممتاز علی شاہ طویل علالت کے بعد گزشتہ رات پشاہر میں انتقال کر گئے ان کے عمر اکیانوے سال تھی ٹی ٹونٹی آلمی کپ کرکٹ ٹورنمنٹ کا پہلے مہچ امریکہ اور کینڈا کے درمیان کل ڈالاس بھی کھیل جائے گا مہچ پاکستان کے بیاری وقت کے مطابق صبح ساڑھے پانچ بجے شروع ہوگا پاکستان ٹورنمنٹ پر اپنے پہلے مہچ جمعرات کو امریکہ کے خلاف کھیلے گا اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی وزید خبروش تذیر کے لئے آئیے ہماری ویب سائٹ پر ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنک ریڈی پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست بیڈیو سٹریپنگ بھی ملاحظہ کیچے